ہائے گارندا پاکستانی فیملی راکھتے ہیں تو کیسے ہیں آپ سب میرے نام جانتے ہیں پھر آج کو ویڈیو بہت ہی بڑا نکل کر آ رہا ہے بھائی جمعو کشمیر کے بچوں نے ٹاپ کر دیا ہے ایکزیمز میں اور دیکھ کر پورے پاکستان کو پڑھ گئے ہیں مرگی کے طورے اچھا ہاں جمعو کشمیر کے بچوں نے ٹاپ گیا ہے اچھا دیکھتی ہیں بھائی یہ تو واش کریں گے کس کلاس میں ٹاپ گیا تو پہلے دیکھتے ہیں کہ کیسے اچھیومنٹ ہے ہی آسل کر رہے ہیں بھائی موڈی جی نے پتھر کھینچ کر ان کو پینسل دے گی یہ بات آج پروو ہو دی ہی نظر آری لیکن یہ واش کریں گے تو بھی ایڈیا لگے گا تو کھانا کر دیں اور ایک بار پھر سے ان لوگوں کے موپے تماشا بڑا جو کشمیر کے بچوں کی ایمیج کو بگاڑنا چاہتے ہیں اور انہیں الگ الگ چیزوں میں مبتلا کرتے تھے یہ بات ہوایا مرے اونی بات کے باران مرہ آج کا یہ بات ہوایا ہے ایڈیا قیام کی ویڈیو نے اسب بچوں کی حالی میں ٹاپ کالی فائی کیا ایڈیا ہے جن میں ہر اب مرے پہنگی کل ہی نیٹ کالی فائی کیا بہت سارے بچوں نے ٹاپ رہے کیا خاص کر لڑکیوں نے ٹاپ رہے کیا بہت سارے محنت کی اور لڑکے بھی tekالی ٹاپ کامپٹیشن دے رہے ۔ اور بہت سرے لڑکوں نے الگ الگ پور پلنگے جان سے بھی نیٹ جو ہے کالیفائی کیا ہے تو یہ ایک خوشی کی بات ہے پیرنٹ کے لیے خاص کر بہت بچہ کامیاب ہوتا ہے تو بہت خوشی ہوتی ہے جیسے ہمیں کچھ الگ اور یونیک نیوز بھی دیکھنے کو ملی کہ ایک ہی فیملی میں تین کازلز نے نیٹ کالیفائی کیا اور کلی بھی تو ان سسٹرز نے نیٹ کالیفائی کیا تو یہ سب بہنت کا نتیجہ ہوتا ہے تو پورے دیش میں نیٹ کالیفائی کیا ہے جنہوں نے اس بار کالیفائی نہیں کیا اور محنت کرتے رہیے اور اپنا جو بول ہے اس کو ایک دن آپ ضرور حاصل کریں گے اور ایک اور پھر سے ان لوگوں کے موپے یہ تماشا پڑا جو کشمیر کے بچوں کی ایمیج کو بگاڑنا چاہتے ہیں اور انہیں الگ الگ چیزوں میں مختلا کرتے تھے یا اب مختلا کرنا چاہتے ہیں کشمیر کے بچے ان سب چیزوں کے لیے نہیں بنے ہیں کشمیر کے بچے ڈاکٹرز بننے کے لیے بنے ہیں انجینئرز بننے کے لیے بنے ہیں آئیے سوپسٹرز بننے کے لیے بنے ہیں بلکہ کیا کہیں گے کس طرح سے آپ نے یہ بہت ٹاف اگزام ہے نیشنل لیول کا اگزام ہے ڈاکٹر بننے آسان نہیں ہوتا ہے اس کے پیچھے خونی جگر لگتا ہے خون پسینہ ایک کرنا پڑتا ہے تو کیا کہیں گے میرے ٹیچرز نے میری بہت زیادہ ہیلپ کی جو بھی مشنی میں جو بھی ٹیچر ہے جس نے بھی مجھے پڑھایا انہوں نے مجھے بہت زیادہ اچھے سے پڑھایا مجھے میرا کانفیڈنس بوسٹ کیا اپرٹرم ٹیچرز نے کلاس روم انہوں نے مجھے بہت گائیڈ کیا کہ کیسے کرنا ہے انہوں نے مجھے ریوائز کرنے میں ہلپ ہی اس کے علاوہ جب لاسٹ ڈیز تھے اگزام کے تو مجھے بلکل بھی امپوسیبل لگنے لگا تھا مجھے لگا تھا کہ میں شاید نہیں کر پاؤں گی یا پھر اگر کر پاؤں گی تو اتنا اچھا سکور میں نے کبھی میجر نہیں کیا تھا تو انہوں نے مجھے لاسٹ پہ ہمت دی انہوں نے بولا نہیں بیٹ آپ کر سکتے ہوں کیوں نہیں کر سکتے تو اس کی وجہ سے مجھے بہت ہمت ملی شاید اگر ان وہاں پہ مطلب میری ٹیچرز نہیں ہوتے اگر انہوں نے مجھے گائیڈ نہیں کیا ہوتا تو یہ چیز سچا گوڈ کوچنگ کیسے چوز یہ فیلنگ کیسی ہے بہت اچھا مومنٹ او جوئی سارا لگ رہا ہے کہ ہارڈ ورک بھور سانتھنگ فروٹ فل ہمیں گائیڈنس ہمیں یہاں پر نائیٹ انسٹیٹیوٹ میں بہت زیادہ گائیڈنس دی گئی ایسے ہمیں بولا گیا کی آپ کو کیسے پڑھنا ہے کیا کرنا ہے اور مطلب کونسے قویشن آپ کے لئے امپورٹنٹ ہوں گے ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک پٹیکیولر قویشن امپورٹنٹ ہوتا ہے بلکہ پوری انسی آٹی امپورٹنٹ ہوتی اور ہمیں اس پورے پر فوکس کروایا گیا بولا گیا کہ کیسے آپ کو بڑھنا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ ایک منٹوشپ کے علاوہ مطلب جو ہماری ٹیچرز نے ہمیں پروائیڈ کی ہے گوڈ سپورٹ فرم فیملی بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے جب آپ ڈی موٹیویٹڈ ہوتے ہو تو آپ کی فیملی آپ کو کہتے ہیں نہیں آپ کو موٹیویٹڈ رہنا چاہیے آپ کو کرنا چاہیے وہی میری فیملی نے بھی مجھے دیا میری ٹیچرز نے بھی ان فیکٹ ہمیشہ مجھے پولتے تھے کہ آپ کو اچھا کرنا چاہیے جب میرے موٹیس میں کبھی کم مارکس آتے تھے تو ٹیچرز سمجھاتے تھے کہ نہیں آپ کو کہاں ایمپروو کرنا ہے کیا باس صاحب کو یہ اندیشہ پہلے سے تھا کہ میری پوزیشن جو ہے وہ پورے جمہو کشمیر میں اول ہوگی اور پورے بھارت میں ایک سو تیرے وے پائیدان پہ ہوگی سر اتنا تو پرڈیکٹ نہیں کر سکتے لیکن مطلب سکور تو پتا تھا اور رفلی آئیڈیا تھا کہ مطلب ایک رینج میں ایک رینج آف رینک میں میں لائے کروں گا اور یہ بھی بچہ ہے ان کی وجہ سے بھی اور میرے پیرنٹس کا بھی بہت زیادہ سپورٹ ہے اس میں اور میں جب بھی ڈی موٹیویٹ فیر ہوتا تھا تو میں اپنے پیرنٹس کی طرف دیکھتا تھا اور جب میں اپنے پیرنٹس کی طرف دیکھتا تھا تو مجھے موٹیویشن ملتی تو اور میں فیر سے دیکھا جب میں جتنی خوشی مجھے ہو رہی ہے اس سے کئی زیادہ آپ کو بھی ہو رہی ہو گئی ان بچوں کو دیکھ کر سامنہ ہز رائٹلی سیڈ داٹ کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار بھی بلکل نہیں ہوتی انسان کو کوشش کرتے رہنا چاہیے اور اپنے گولز پر فوکس کرتے رہنا چاہیے یقیناً ان بچوں نے بہت محنم کی ہوگی بہت سٹرگل کی ہوگی کچھ بچوں کو فائنانسل پرولم بھی ہوئی ہوگی اس کے بعد بھی انہوں نے نیٹ کالیفائی کیا تو یہ بہت خوشی کی بات ہے کیا بھائی صاحب اسے بڑی خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ مودی جی نے ان کے ہاتھوں سے پتر کھینچے ان کے ہاتھوں میں آج پینسلیں دیوں اور آج وہ پینسلیں رنگ لے گر آ رہی ہیں آج یہ لوگ نیٹ کریک کریں نیٹ کو کریک کرنا سان کام نہیں کشمیری بچی بھی ریس میں انٹر ہو چکے ہیں اور پورے بھارت کا نام روشن کرنے کے لیے آگے آ جگے ہیں پاکستانیوں سیکھو بھائی نیٹ کریک کرنا میں کہتا ہوں ہمارا پی ایج ڈی ہولڈر بھی آئے نا تو نیٹ نہیں کریک کرسکتا وہ اتنا بڑا اگزیم اور اتنا ہائے کلاس کا اگزیم ہے اور دیکھو آج کشمیری بچے اس کے اندر ٹاپ پر آ رہے ہیں آج کشمیری بچے پاس کر رہے ہیں بھائی یہ کس کی کاران ہوئے ہیں یہ مودی جی کی کاران ہوئے ہیں تو آتنگوادی آ دے تھے ان کو کہتے تھے بندوق بگڑو مارو اس کے علاوات کوئی ہوتا ہی نہیں تھا یاسین ملے گودہ دا وہ یہ بات کرتا تھا پتر پکڑو بندوقیں پکڑو مارو بھائی یہ یہ ہیں 378 کے پاس یہ چیزیں تھیں کوئی بھی ٹاپ شاپ کوئی افڑا تفڑی مچی ہوئی تھی یہ 378 تو وہی نا یاسین ملے گودہ مار کے پھیکا جیل کے اندر آتنگوادیوں کا صفایہ کیا مودی جی نے اور آج بھائی گودہ کو بھارت کا وہی بچے جو بندوقیں اٹھا کے گھومتا تھا یہ کشمیری بچے یاسین ملے گوریز جیسے ٹچ کنجروں کی وجہ سے بھائی ان کی باتوں میں آگا بندوقیں بگڑ لے دیتے آج انہی بھائی انہی کے بچھوڑے میں لاج مار کے جیل میں پھیکا اور بھائی زب مودی جی ان کے آتوں میں پینس لے دی آج وہ دیکھو آج اس کا ریزارٹ دیکھنا آگے کیسے ہیں ٹاپ کرنے آج سے پانچ سال پہلے انہی بچوں کا فیوچر الگ تھا آج پانچ سال بعد انہی بچوں کا فیوچر مودی جی نے الگ کر دیا ایک برائٹ کر دیا اس ٹام ڈارک تھا بلکل وجہ سے یا کیا بندوقیں بگڑ دیں مار دیں یا مر جاتیں یہی بات ہوتی نا اور کیا ہوتی اڈیان آرمی پہ جو بندوق پکڑتا اس کو چھوڑتی تو نہیں ہے اس کو تو زمین میں گار دیتی بلکل صحیح بات لیکن اکل دینے والے مودی جی ہیں ان لوگوں کو بلکل دینے والے مادہ پتہ بھی ڈر کے مر درے ہوتے تھے کیا کرتے ماتہ پتہ تو نہیں جاتے لیکن وہی بات ہے یہ یسین ملک جاتے لوگ تھے ان کی وجہ سارا کام خراب جاؤ بلکل بلکل کوئی شک نہیں ہے آتنگ بادی گھنگ دے رہے تھے لیکن مودی جی کو سنور اسے ٹام تھے تو کالیج یا سبور میں لڑکے نہیں جاتی تھی دار کے مارے باگتے تھے لالہ دار کے مارے باہر کوئی نہیں نکلتا اور آج بچیاں وہاں پر نیت گرہ کر رہی ہیں آج وہاں پر میڈیگل کی بائی سے آگے جا رہے ہیں میڈیگل میں یہ کس کا مستقبل ہے انڈیا کا مستقبل ہے جمہ کشمیر کا مستقبل ہے مسلمانوں کا مستقبل ہے کس نے محفوظ کیا مودی جی مودی جی نے یہ دیکھنا اور بچے سے پوچھا کہ آپ بولتے ہیں کہ ہم اس اچھے طریقے سے گیٹ کیا کہ ہمیں جس سبجیکٹ پر ہم کمزور تھے بلکل اور بھائی ہمیں انہوں نے موٹیویٹ گیا ہمیں انہوں نے آگے لے کر بڑھایا تو یہی تو مودی جی کا سبنا تھا کہ بھائی بھارت کا ہر بچہ پڑے کشمیر کا ہر بچہ پڑے مودی جی نے بولا ایک آدمی قرآن ہے ایک آدمی کمپیوٹر یہ اس کا ریزلٹ سامنے آگیا ہے یہ ریزلٹ سامنے آیا ہے مودی جی نے وہ پتھر کھیچا اور وہاں پر کمپیوٹر دے دیا بلکہ پینسل دے دی آج ان بچوں نے کمال کر دیا ہے بلکہ اور ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے ہم پاکستانیوں کو کہ ہم کس سیٹ جا رہے ہیں اور وہ کس سیٹ جا رہے ہیں ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے کہ ایڈوکیشن لینی کس طرح ضروری ہے بلکہ ایڈوکیشن لیں گے تو آگے بڑھیں گے بلکہ وجہ ان اقدامات میں جو مودی جی نے کیا ان میں ٹیچر کا بھی بہت ہے ہاں ہاں انڈین ٹیچر بہت اچھے جی دور آپ کو ملیں گے انڈین ٹیچر بابا ایڈوکیٹڈ ہے اچھے تریقے پر سمجھاتے ہیں اچھے تریقے پر گائیڈ کرتے ہیں سٹیڈنٹ کو دیکھو کشمیری بچوں کا اچھے تریقے سے ان لوگوں نے گائیڈ کیا آج وہ ہی کشمیری بچے آگے آگے بلکہ یہ کرفیو لگا ہوا ہے اور ظلم ہو رہا ہے یہ دیکھو نا ایسا ظلم ہے کہ پاکدانی میڈیا بولتا ہے وہ ٹاپ کر رہے ہیں جی مکشمیر کے بچے دنیا میں کیا بنا ہوا ہے آپ لوگ بتائیں آپ کی کیا تھوڑ ہے در فیڈو ختم کر دیں